السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليم السلام جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ضبردست ہے اس میں ماشاءاللہ روح کی باتی ہوتے ہیں جس کو سن کر روح ہماری بھی تازہ تھی ایک سوال میرا تھا یہ جو اس کا ترجمہ سمجھے کہ معرفت علیہ کی کہا گیا کہ قابلیت انسانی فطرت میں موجود ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ فطرت موجود ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جب انہوں نے سوال کی یسا لونہ کانے روح آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کلے روح من عمر ربی تو اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں روک دیا گیا روح کی حقیقت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ بیان کروا دی گی کہ ہمیں اس پر آسانی ہوتی کہ ہم اپنے روح اور نفس کا تذکیہ کر سکتے ہیں یہ دو سوال ہیں میرے جزاک اللہ خیر سلام بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی حضرت سے اس کی وضاحت لیتے ہیں حقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جاتاک جا آپ کے دونوں سوال ہیں تو دونوں سوال ماشاء اللہ اچھے ہیں اور جو دوسرا سوال روح کے حوالے سے آپ نے کہا کہ روح کی حقیقت کیوں بیان نہیں کروا دی گئی اصل میں بات یہ ہے اس لئے بیان نہیں کروا دی گئی کہ وہ جو حقیقت جو روح کی اس کی ضرورت نہیں تھی انسان اس کے جاننے کا مکلف نہیں تھا جس چیز کا انسان مکلف تھا اللہ تبارک وطالع نے وہ چیزیں نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں اور ہم بس اس ہی کے مکلف ہیں اور انہی چیزوں کو ہم لے کے آگے چلنے کے پبند ہیں لہذا تذکیہ بھی اور روح کے انہی کونے خدروں کا ہوتا ہے انہی معارف کا ہوتا ہے کہ جس کا تذکیہ بندے کی دسترس میں ہے زیادہ وہ ہم تذکیہ کرتے ہیں تبھی روح کی تذکیہ ہو جاتا ہے لیکن روح کی حقیقت اس کی حییت اور مادیت اور اس کی کیا ہے اس کی حییت قضائی حقیقت اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اصل میں کہ جو ہاری باطنی اور روحانی جو کیفیات ہے اس کو درست کرنا ہے اس کو معاصیت سے اطاعت کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے اسی طریقے سے ہم نے بغاوت اور گناہ سرکشی کو مٹا کے اللہ کا مطی کر دینا اپنے روح اور قلب کو ہمیں چونکہ اس کے پابند تھے لہذا وہ جو تکلیف تھی بس وہی تکلیف ہم پر ڈالی گئی ہے لہذا اس لیے اس حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرا بھی دی جاتی تو اگر سامنے والے کے سمجھنے میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو تو بھی فیدہ نہیں ہے اپنے ایک آدمی ہے ویسے بڑا سمجھدار پڑا لکھا ہے لیکن ایک میتیمیٹرکس کا جو پروفیسے میتیمیٹرکس کے سوالات حل کر رہا ہے وہاں جا کر اس کو سمجھدار آدمیوں کو بٹھا دیں اس کو میتیمیٹرکس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا حالانکہ وہ بتا رہا ہے اس کو سب بتا رہا ہے اس کو اوپر سے گزر رہا ہے کیونکہ اس کو کہ میتیمیٹرکس کے نہ فارمولوں کا پتہ ہے نہ اس کے حقائق سے اس کو مناسبت ہے نتیجہ کے اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی کیا ہو رہا ہے حالانکہ سمجھدار وہ اس کے آواز بحال ہے کیوں نہیں پتہ چل رہا اس لئے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اس کی حقیقت ہے حقیقت کے اندر اس کی اتحاب مناسبت نہیں ہے جب مناسبت نہیں ہے لہٰذا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن جس سٹوڈنٹ کو مناسبت ہے اس فن کے ساتھ وہ فوراں جو ہے وہ پروفیسر کے ایک ایشارے کے نا کو سمجھ جائے گا تو چونکہ مخلوق عام مخلوق کے اندر اس روح کی جو ہے مادی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے لہذا اس کو بتانا تو گوہ ہے کہ یہ یوزرس بات تھی اور اللہ تعالیٰ ایسا کلام نہیں کرتے کہ جس کا کوئی نفع نہ ہو اس نے فرما دیا کہ یہ روح کے بارے میں تُس سے سوال کر رہے ہیں یہ روح کی کنہ اور حقیقت پتا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتا دو یہ ایک عمر ربی ہے یہ تمہاری اقل میں آنے والا نہیں اگر بتا بھی دیں گے ہم تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا ایسے بتانے کا کیا فیدہ جو سمجھ میں نہ آئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہمیں بتایا نہیں ہے ابھی تو ایک روایت میں آتا ہے اب اس کا وزن روایت کا کیا ہے وہ محدثین جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نوے ہزار علوم عطا کیے نوے ہزار اس میں تیس ہزار وہ علوم عطا کیے جن کے بارے میں حکم فرمایا کہ یہ مخلوق کو پہنچا دو آگے اشارت کر دو آپ نے پہنچا دی وہ علوم تیس ہزار وہ علوم عطا کیے جو فرمایا کہ تمہاری اپنی ذات کی حد تک کریں آگے پیش نہیں کرنے آگے بیان نہیں کرنے اور تیس ہزار وہ علوم ہیں فرمایا کہ یہ علوم آپشنل ہیں آپ جس میں جس کو بتانا چاہے بتائیں جس کو نہ بتانا چاہے نہ بتائیں تو گویا کہ ہو سکتا ہے وہ ان علوم میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذات کے ساتھ مختصر کر دیا گیا ہو تو روح کا علم بھی آپ کی ذات کے ساتھ مختصر کر دیا گیا ہو اور آگے بتانے کی اجازت نہ ہو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور عمر ربی کہنے پر اکتفا کیا اس لئے اس کی حقیقت تو یہ اور جہاں تک آپ پہلے سوال کا تعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے علم و معرفت کی جو ہے وہ حقیقت موجود ہوتی ہے تو بلکل بلکل موجود ہوتی ایسے ہی کہ جیسے ایک صحیح صحیح سالم صحت کا انسان جو ہے وہ بالغ ہونے کی صلائیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے لہذا وہ اپنی تندرسی اور صحت کے ساتھ اپنی اس عمر اور منزل کو پہنچتا ہے تو بلوغت کی کیفت خود بخود اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے اس پر آرلیڈی صلائیت موجود تھی جب نبالغ ہے لیکن جیسے اس منزل کو پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صلائیت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور خود محسوس کر جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں بلکل اسی طریقے سے یہ معرفت الہی کی شانچ ہے وہ ہر ایک کی گھٹی کے اندر موجود ہوتی ہے اور جب یہ روحانیت کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس مندل پہ جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک لی اس کے اندر معرفت الہی کی آنکھ کھول دیتے ہیں اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی بصیر اس کے کھول جاتی ہے اور معرفت عرفان کی طرح آگے بڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ ہے تو آٹومیٹک کی خود پتہ چلتا ہے صلائیت پہلے سے موجود ہوتی ہے اور بات وہی ہے اور یہ میں نے بتایا کہ صحبت شیخ کیوں کی ضروری ہوتا ہے کہ جب مرشد اور صحبت کے شیخ میں جب جاتا ہے تو شیخ پھر اس کو نشاندری کرتا ہے کہ ہاں یہ معرفت اتنائی کی یہ وہ راہ ہیں کہ جن راہوں پر قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب تم پہ آثار ہو جائے گا کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکا ہے جیسے جو بالغ ہے وہ شخص کو جو ابھی بالغ ہوا ہے اس کو زندگی کی بہت سے انسکشن دے سکتا ہے کہ بلوغت کے بعد یہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں یہ یہ اب تم پر فرض ہو گیا ہے یہ یہ تم پر واجب ہے یہ تم پر ضروری ہے یہ چیزیں تم پر خیال رکھنی ہیں اسی طریقے سے جو روحانیت کے میدان میں پہلے اس مقام کو پا چکے ہیں تو وہ نئے آنے والے کو بھی اس کی نشان رہی کر دیتے ہیں اس لئے تذکیق حکم ہے اور وہ کسی مزکی کی صحبت میں بیٹھ کے انسان اس منزل کو پا لیتا ہے ماشاءاللہ